موسیقی 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 جی چاہتا ہے کہ اپنے متعلقین تک پہنچے بہرہاد انشاءاللہ بقت آئے گا وہ بھی ہوگا اسی سے آج پڑھ کے سنیتا ہوں تو بنیادی طور پر یہ دو یا تین عنوان ہیں انشاءاللہ بعد میں اس کو ایک عنوان بنا کے بھیج دیا جائے گا سنو میرے بھائیوں پورا تقریبا جو پڑھوں گا وہ حضرت والا رحمت اللہ علیہی کا مضمون اور اور الفاظ مبارکہ بھی وہی حضرت ہی کے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وعاشروہن بالمعروف اے دنیا کے انسانوں تمہارا پیدا کرنے والا تمہیں ہدایت دے رہا ہے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آؤ اللہ تعالیٰ کی سفارش کو جو رد کرتا ہے اس سے بے غیرت اور کمینہ کوئی انسان نہیں ہو سکتا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جانوروں کی پیٹ کو منبر مت بناو ابودعو الشریف جلد ایک صفحہ 347 یعنی گفتگو کرنی ہو تو جانور کی پیٹ سے اتر کر بات کرو یہ نہیں کہ جانور کی پیٹ پر بیٹھے بیٹھے باتیں کر رہے ہیں گھوڑے وغیرہ سفر طے کرنے کے لیے ہیں اسلام جانوروں تک پر رحمت سکھاتا ہے جب جانوروں کے ستانے کی بھی ممانات ہے تو میرے دوستوں جو بیویوں کو ستاتے ہیں وہ کس قدر عذاب مول لے رہے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا وخیارکم خیارکم لنسائیہم مشکات شریف کامل الایمان وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں اور تم میں سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جن کے برطاؤ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے ہیں معلوم ہوا کہ اخلاق کا معیار یہ ہے کہ جس کا سلوک اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہو یہ اللہ کی بندیاں ہیں اگر میری بیٹی ہوتی تو میں یہی چاہتا کہ میرا داماد اچھا سلوک کرے تو آپ کی بیویاں بھی کسی کی بیٹیاں ہیں میں بہت درد دل سے کہتا ہوں کہ جتنے اچھے اخلاق سے پیش آئیں اللہ تعالیٰ کی اتنی ہی رحمت اترے گی کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اپنی بندیوں سے تعلق بھی ہے جہاں بندوں سے تعلق ہے وہیں بندیوں سے بھی ہے اکثر بے کس ہوتی ہیں ماں باپ سے دور ہوتی ہیں اپنے بھائیوں سے دور ہوتی ہیں ساری زندگی ہمارے لئے وقف کر دیتی ہیں والتا کوئی ہے اور فائدہ کوئی اور اٹھاتا ہے بس قانون ہے اللہ کا اس قانون سے فائدہ اٹھانا ہے مگر ان کی خطاؤں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ بیویاں ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے اگر ان سے فائدہ اٹھانا ہے تو ان کی ٹیڑھی پسلی سے فائدہ اٹھاؤ بھائیوں سنو دیکھو حضرت والا کتنی شاندار بات بیان فرماتے ہیں سنو بتاؤ ہماری آپ کی پسلی سیدھی ہے یا ٹیڑھی ہے تو کیا آپ کسی ہسپتال میں ایڈمیٹ ہوتے ہیں اس کو ٹھیک اور درست کرانے کے لیے ڈاکٹر سے کبھی درخواست کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم نبوت دیکھو کیا شان نبوت ہے کس انداز سے سمجھا رہے ہیں کہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہو رہے ہو اگر بیوی بھی ایسی مل جائے تو اسے برداشت کر لو انہ کم تہا قصدار اگر سیدھی کروگے تو توڑ دوگے یعنی طلاق کی نوبت آ جائے گی دو خاندان تباہ ہو جائیں گے خاندانوں میں آگ لگ جائے گی چھوٹے چھوٹے بچے روئیں گے کہ میرے ابو کو کیا ہو گیا کہ میری اممہ کو طلاق دے دی یارو پھر سے دہرا رہا ہوں کیونکہ ایسے بعض احوال آئے ہیں بھی سامنے چھوٹے چھوٹے بچے روئیں گے کہ میرے ابو کو کیا ہو گیا کہ میری اممہ کو طلاق دے دی اور اگر تم نے گزارا کر لیا تو گزر جائے گی اور اس سے جو اولاد پیدا ہوگی ان میں اگر کوئی عالم حافظ قاری ہو گیا تو قیامت کے دن انشاءاللہ جنت بھی پاؤ گے دنیا تو مزیدار گزرے گی ہی جنت بھی پاؤ گے اللہ ما قستلانی رحمت اللہ علیہ نے بخاری شریف کی اس حدیث کی جو شرع لکھی اس میں فرماتے ہیں فیہی تعلیم للحسانی لننسا اس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو تعلیم دی ہے وہ عورتوں کے ساتھ بھلائی کے ساتھ پیش آنے کی ہے وَرْرِفْقُ بِهِنَّا اور بی بیوں کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آؤ وَالصَبْرُ عَلَى عِوَجِ اَخْلَاقِهِنَّا اور ان کے ٹیڑھے بند پر صبر سے کام لو کیوں؟ لِاحتمالِ ضُعْفِ عُقُولِهِنَّا کیونکہ ان کی عقلیں تھوڑی ہوتی ہیں اسی طرح بعد لوگ اپنی بیویوں کو ستاتے ہیں بیوی سے ذرا سی گستاخی ہو جائے اس کا بھی دل چاہتا ہے کچھ ناز کرنے کو تو بیوی کو ڈنڈا لے کر پٹائی کرتے ہیں کہ تم کو ناز کا کیا آق ہے؟ اَرْرِجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَا بس حکومت ثابت کرتے ہیں لیکن سنئے سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کون غیرت مند ہو سکتا ہے آپ علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا کہ اے عائشہ جب تو روٹ جاتی ہے ناز کرتی ہے تو مجھے پتہ چل جاتا ہے عرض کیا ہے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے باب آپ پر قربان ہو آپ کو کیسے معلوم ہوتا ہے کہ میں آج کر لوٹی ہوئی ہوں فرمایا کہ جب تو مجھ سے روٹ جاتی ہے تو قسم اس طرح کھاتی ہے وَرَبِّ عِبْرَاہِيم عِبْرَاہِيم کے رب کی قسم اور جب خوش رہتی ہے تو کہتی ہے وَرَبِّ محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ اے دنیا والوں سن لو جو لوگ اپنی بیویوں کو پیٹ پیٹ کر سیدھا کر رہے ہیں یہ کمینے لوگ ہیں روح المعانی جلد پانچ سفہ چودہ اللہ معلوسی رحمت اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ یغلبنا قریما حضور صلی اللہ علیہ وسلم رشاد فرماتے ہیں کہ قریم شوہروں پر شریف اور لائق شوہروں پر عورتیں غالب آجاتی ہیں کیونکہ جانتی ہیں کہ یہ ہمارے ناز اٹھا لے گا وَيَغْلِبُواُنَّ لَئِيمُن اور کمین شوہر ڈنڈے کے زور سے اور گالی گلوچ سے ان پر غالب آجاتے ہیں سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون غیور ہو سکتا ہے فرماتے ہیں فَوْحِبُّ أَنْ أَكُونَ كَرِيمًا مَغْلُوبًا میں محبوب رکھتا ہوں کہ میں کریم رہوں چاہے مغلوب رہوں بیویاں اگر کچھ تھوڑا سا ناز نخرا دکھا دیں تو اس کو برداشت کر کے کریم شوہر بنو میرے اخلاقی معیار اور اخلاقی بلندیوں میں زرابی کمین آئے جی وَلَا وَحِبُّ أَنْ أَكُونَ لَئِيمًا غَالِبًا اور میں پسند نہیں کرتا کہ کمینہ اور بد اخلاق بن کر زبان کے زور سے ڈنڈے کے زور سے ان پر غالب آجاؤں حکیم الامت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت سے اپنے شوہر کے کھانے میں نمک تیز ہو گیا اور وہ غریب آدمی تھا چھے مہینے کے بعد مرغی لایا تھا چھے مہینے تک دال کھا کھا کر زبان مرغی کھانے کے لیے بیچین تھی مگر نمک تیز کر دیا لیکن اس نے بیوی کو کچھ نہیں کہا چپ چاپ کھا لیا اور کہا کہ یا اللہ اگر میری بیٹی سے نمک تیز ہو جاتا تو میں یہ پسند کرتا کہ میرا داماد اس کو معاف کر دے میرے کلیجے کے ٹکڑے کو کچھ نہ کہے تو یہ میری بیوی بھی کسی کے کلیجے کا ٹکڑا ہے کسی ماں باپ کی بیٹی ہے اور اے خدا تیری بندی ہے بعض میں بیان فرماتے ہیں کہ جب اس کا انتقال ہو گیا تو اسے ایک بزرگ نے خام میں دیکھا پوچھا بھائی تیرا کیا معاملہ ہوا اس نے کہا کہ اللہ تعالی نے مجھ سے فرمایا کہ تُو نے یہ فلا گناہ کیا یہ گناہ کیا میں سمجھا کہ اب دوزق میں جاؤں گا آخر میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ جاؤ تم کو معاف کرتا ہوں اس نے ایک عمل پر کہ تم نے میری بندی کی ایک خطہ معاف کی تھی اور اس کو دنڈا نہیں مارا گالی نہیں دی جس دن میری بندی سے نمک تیز ہو گیا تھا تو تم نے اس کی خطہ کو معاف کر دیا تھا اس کے بدلے آج میں تم کو معاف کرتا ہوں بہت کہا بھائیو جو بیان سن رہا ہے وہ سن لو اور وہ بھی سن لے جس کے خط کا جواب ابھی کل میں نے دیا ہے اپنی بیٹی کو ستائے تو فوراں عاملوں کے پاس جائیں گے کہ حضور تعویز دے دیں میری بیٹی کو میرا داموان ستا رہا ہے اور خود ابنی بیویوں کو ڈنڈے لگاتے ہیں اور گالیاں سناتے ہیں مخلوق خدا کو جو ستائے گا ہرگز ولی اللہ نہیں ہو سکتا ایک لاکھ حج عمرہ کرے ایک لاکھ ذکر کرے لیکن جو اللہ کی مخلوق کو ستائے گا ہرگز وہ مومن کامل نہیں ہو سکتا حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمت اللہ علیہ نے مجھے خود یہ واقعہ سنایا کہ بڑی پیرانی صاحبہ نے حضرت سے کہا کہ میں ذرا رشتہ داری میں جا رہی ہوں یہ مرغیاں جو ہم نے پالی ہیں آٹھ بجے دن میں ان کو ڈربے سے نکال دیجئے گا اور دانہ پانی دے دیجئے گا اب اتنا بڑا مجدد زمانہ حکیم الامت رحمت اللہ علیہ جو ساٹھ ساٹھ خطوط کے تقریباً روزانہ جواب لکھے اور پندرہ سو کتابیں تقریباً لکھنے والا اس کو بھلا مرغی کہاں یاد رہے حضرت بھول گئے مرغیاں ڈربے میں بند رہی اب خطوط کا جواب ندارت ندارت یعنی نہیں آ رہا ہے تفسیر بیان القرآن کے لئے قلم اٹھایا سارے علوم ختم کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے دل میں اندھیرہ آ گیا سارے علوم معارف غائب ہو گئے حضرت سجدے میں گر کر رونے لگے کہ یا اللہ مجھ سے کیا خطا ہو گئی کیا گناہ ہے کہ جس سے آج آپ کی نگاہ کرم میرے دل پر سے ہٹ گئی اور میرے دل سے سارے علوم غائب ہو گئے میں تو آئے دل کو بالکل خالی پا رہا ہوں آسمان سے آواز دل میں آئی کہ اشرف علی میری مخلوق مرغیاں ڈربے میں بند ہیں آج وہ اندر اندر کڑ رہی ہیں میری مخلوق کو ستا کر علوم معارفت کا انتدار کرتے ہو جاؤ جلدی مرغیوں کو کھولو حضرت کانپ گئے بھاگے ہوئے گئے مرغیوں کو کھولا اور دانہ پانی رکھ دیا جب واپس آئے تو دل میں فوراں سارے علوم کا دریا بہنے لگا ایک جانور پر ظلم کا تو یہ عذاب ہے اور ہمارا کیا حال ہے سگا بھائی سگا بھائی کو ستا رہا ہے سگے بھائی کو ستا رہا ہے شوہر بیوی کو ستا رہا ہے ماں باپ سے لڑائی ہو رہی ہے محلے میں پڑوسیوں کو ستایا جا رہا ہے درہ درہ سی بات پر ڈنڈا چل رہا ہے اس لئے اگر ماں باپ کو ستایا ہو تو ان کے پیر پکڑ کر رو رو کہ معافی مانگ لو اپنی بیوی کو اگر ستایا ہو تو اس کی تلافی کر دو اگر کبھی غلطی سے کوئی زیادتی ہو جائے تو دوسرے وقت اس کو گلاب جامن کلاو مٹھائی کلاو سنویج کلاو اور اس سے کہہ دو کہ اب میں سمجھ گیا ہوں دور اندیش ہو گیا ہوں اب آئندہ آپ کو نہیں ستاؤں گا بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں بچپن سے رومانٹک اور حسن پرست تھا مگر میری اممہ گیارہ نمبر کا چشمہ لگا کر بڑی خراب شکل والی بیوی لے آئی اس کا بھی جواب سن لو سنو میرے بھائیو اے اس وقت بیان سننے والیو اور سننے والیو سنو بہت قیمتی باتیں ہیں حضرت کی جو سنا رہا ہوں اس کا بھی جواب سن لو اگر ہماری آپ کی بیٹی غصہ والی ہو صورت میں بھی داماد سے کم ہو تو آپ کیا چاہیں گے کہ داماد طلاق دے دیں یا رات دن روئیں گے کہے خدا میرے داماد کے دل میں ایسی محبت ڈال دے کہ میری کم خوبصورت غصہ والی بیٹی کو زندگی پار کر دے چند روزہ زندگی ہے بیویوں کے ساتھ زندگی نباہ دو بلکہ حسن سلوک سے پیش آؤ انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کو اتنا خوش کر دیں گے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے آگے دوسرا مضمون اس کی بھی ضرورت ہے بھی دو تین روز کے جو خطوط ہیں ان کی روشنی میں بیٹیوں پر شفقت کریں اور انہیں نعمت سمجھیں ارشاد فرمایا بیٹیاں بہت بڑی نعمت ہے کیونکہ ان کی پرورش پر جنت کا وعدہ ہے سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کسی کی تین بیٹیاں یا تین بہنیں ہو پس وہ ان کے ساتھ بھلائی کرے یعنی پرورش کرے دین سکھائے تو وہ جنت پر داخل ہوگا بعد روایات میں آپ نے تین اور دو بیٹیوں کی پرورش پر جنت کی بشارت دی تو کسی نے عرض کیا اگر کسی کے ایک ہی لڑکی ہے تو آپ نے اس کو بھی جنت کی بشارت دی اگر بیٹیاں نعمت نہ ہوتی تو ان پر جنت کا وعدہ نہ معلوم ہوتا نہ ہوتا معلوم ہوا کہ یہ سبب نزول رحمت خداوندی ہیں لہذا جس کے گھر بیٹیاں پیدا ہوں وہ خوش ہو جائے ہرگز دل چھوٹا نہ کرے اور اس کا نعمت سمجھے جن کی وجہ سے جنت مل جائے وہ نعمت نہ ہوں گی پس بیٹی پیدا ہونے کی خبر سن کر جس کے چہرے پر غم آ جائے یہ شعار کافرانہ ہے یعنی کافروں جیسا کام ہے کیونکہ کافر بیٹیوں کی خبر سن کر غمگین ہو جاتے تھے اور زمانے جاہلیت میں بیٹیوں کو لانت سمجھتے تھے کہ داماد ڈھونڈا پڑے گا اور اپنی سب کی سمجھتے تھے اسی لئے زندہ دفن کر دیتے تھے ایسے شقی القلب اور جانور تھے اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یوں فرمایا آگے تھوڑا سب سناتا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ عورت مبارک ہے جس کے پیٹ سے پہلی مرتبہ بیٹی پیدا ہو سن رہے ہو بھائیو اللہ اکبر قربان جائیں ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آہ آہ حدیث شریف کے الفاظ یہ ہیں من یمن المرأتی تبکی روحا بی انزا لہذا بیٹیوں کے پیدا ہونے کی خبر سن کر مسکراؤ اور خوش ہو جاؤ اور سمجھو کہ گھر میں برکت نازل ہو گئی اسلام نے بیٹیوں کو کیا عزت دی ہے اس لئے بیٹیوں کو نعمت عزمہ سمجھو انہی سے تو اولیاء اللہ پیدا ہوتے ہیں اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو دونوں عالم میں اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ پیارے ہیں اور وجہ تخلیق کائنات ہیں ان کا نصب آپ کی بیٹی ہی سے تو چلا اگر بیٹیاں مبارک نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ اپنے سب سے پیارے نبی کا نصب بیٹی سے نہ چلا تھا معلوم ہوا کہ بیٹیاں بہت مبارک ہیں اس لئے ان کو حقیر نہ سمجھو آگے ایک اور چھوٹا سا مضمون چار پانچ منٹ میں اولاد کی دینی تربیت کی فکر کریں ارشاد فرمایا کہ قلب سلیم کی ایک تفسیر یہ ہے اللہ یرشد بنیہی الالحق جو قرآن میں آیا ہے نا اللہ منت اللہ بقلب سلیم جو قلب سلیم لائے گا وہ جنت میں جائے گا حضرت فرمایا تھے قلب سلیم کی ایک تفسیر یہ ہے اللہ یرشد بنیہی الالحق جو اپنی اولاد کو بھی نیک بنائے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دعا مانگی ربنا وجعلنا مسلمین لک اے اللہ ہمیں مسلمان بنائیے اور وَمِن دُرِّيَّتِنَا اُمَّةً مُسْلِمَةً لَكْ ہماری اولادوں میں سے بھی معلوم ہوا کہ اولاد کو نیک بنانے کی دعا اور فکر کرنا پیغمبرانہ ذوق ہے تو قلب سلیم یہ ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت ٹی وی فکر کرے یہ نہیں کہ اب بعد و ہر وقت مسجد میں اللہ اللہ کر رہا ہے بیٹے ٹی وی اور سینما دیکھ رہے ہیں کوئی فکر نہیں انہیں روکو دو رکعت پڑھ کر بیٹے کو ہاتھ جوڑ کر لے جاؤ گلاب جامن کھلاو پیسہ دو کہ بیٹا آج تبلیغ جماعت میں چلو چلے چلو ایک چلہ لگا لو اللہ والے بزرگ آئے ہیں یا بزرگوں کے غلام آئے ہیں ان کے پاس لے جاؤ یہ بتاؤ کہ ان کو کوئی بیماری لگ جائے تو بزرگوں کے پاس جھاڑ پھوک کے لیے لے جاتے ہو یا نہیں مگر روحانی بیماری کے لیے اللہ والے کے پاس لے جانے کی کوئی فکر نہیں ہے کہ خدا کا کچھ خوف پیدا ہو جائے تو بیماری بھی ختم ہو جائے اولاد کے بارے میں محبت کا معاملہ رکھو ان کی زیادہ پٹائی مت کرو بزرگوں نے فرمایا ہے کہ اگر اولاد سے کسی کام کا کہنا ہے تو یہ کہو کہ یہ میرا مشورہ ہے یہ مت کہو کہ یہ میرا حکم ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ حکموں کی خلاف ورزی کر دیں جس کی وجہ سے وہ گنہگار ہو جائے اس لیے بزرگوں نے اپنی اولاد سے یہی کہا کہ بیٹا میرا مشورہ یہ ہے کہ تمہیں ایسا کر لو تو اگر مشورے کے خلاف ہوگا تو مشورے کی مخالفت جائز ہے حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلل عبادی حضرت وعالہ حضرت شاکی مقتر صاحب رحمت اللہ علیہ کتاب سنا رہا ہوں حضرت کی کتاب ٹھیک حضرت اس کتاب میں میرے شیخ اول حضرت مسیح الامت جلل عبادی رحمت اللہ علیہ کی ایک بات بیان کر رہے ہیں حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلل عبادی رحمت اللہ علیہ حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ تھے انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا کہ ایک شخص فوت ہو گیا اس کی بیوی اس کو روزانہ خام میں دیکھنے لگی کہ دو سخمے جل لہا ہے پانچ چھے دن مسلسل آگ میں جلتے دیکھا ایک دن اپنے بچے کو مکتب میں لے گئی اور قاری صاحب سے کہا کہ میرے بچے کو قرآن پاک پڑھا دیں قاری صاحب نے کہا کہ پڑھ بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی رات کو بیوی نے خام میں دیکھا کہ شوہر جنت میں ٹہل لہا ہے پوچھا کہ تم جنت میں کیسے آگئے کہنے لگا کہ جب میرے بیٹے نے مکتب میں بسم اللہ پڑھی اور الرحمن الرحیم کہا تو اللہ کی رحمت کو غیرت آئی اور اللہ تعالی نے دوزک کے فرشتوں کو حکم دیا کہ آج اس کا بچہ زمین پر میرا نام رحمان رحیم لے رہا ہے تو اللہ کی رحمت کو غیرت آئی جی کہا کیا میں اس کے باپ کو یہاں دوزک میں جلاؤں بس فوراں آزاد کر دیا تو قرآن کی تعلیم کا یہ مقام ہے مبارک ہیں وہ لوگ جو اپنے بچوں کو حافظ بناتے ہیں اور قرآن قریب اور دین اسلام سکھلاتے ہیں یہی وہ بچے ہیں جو ماں باپ کے ان کی زندگی میں بھی کام آتے ہیں اور مرنے کے بعد بھی کام آتے ہیں میرے شیخ مولانا شاہ عبرالحق صاحب دھامت برکاتہم رحمہ اللہ کے والد محمود الحق صاحب حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے مجادر صحبت تھے سنو میرے بھائیو بیان سننے والو اور سننے والیو اور ہر دوئی میں وقالت کرتے تھے کون حضرت محمود سننا شاہ حضرت اللہ علیہ کے والد ان کے پانچ لڑکوں میں سے چار لڑکے پروفیسر وکیل ہو گئے اپنے ایک لڑکے حضرت مولانا شاہ عبرالحق صاحب کو انہوں نے حافظ اور عالم بنایا زلہ حردوئی لکھنوں کے پاسے ایک دن وہاں بہت بڑا جلسہ تھا اس میں ان کی تقریر تھی حضرت شاہ حردوئی کے والد کی تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی میں بتاؤں کہ اپنے لڑکے کو کیا پڑھانا چاہیے چونکہ وہ وکیل تھے بڑے معزز تھے اور پورے شہر کی انجمن کے صدر بھی دے تو لوگ کہنے لگے کہ ہاں صاحب بتائیے کیا پڑھانا چاہیے کہنے لگے کہ میں نے اپنے پانچ لڑکوں میں سے چار کو انگریزی پڑھائی سب وکیل اور پروفیسر وغیرہ ہو گئے لیکن جب میں گھر آتا ہوں اور کہتا ہوں کہ ایک گلاس پانی لاؤ تو میرا بیٹا عبرالحق خود پانی لاتا ہے اور باقی بیٹے نوکروں سے کہتے ہیں کہ اببا کو پانی پلا دو دوسرے لڑکے جو انگریزی دان ہیں وہ تو نوکروں سے کہتے ہیں کہ اببا کو پانی پلا اور نوکروں کو حکم دیتے ہیں اور میرا لڑکا برالحق خود دوڑ کے پانی لاتا ہے تو میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ ایک لڑکا جس کو میں نے عالم بنایا وہ باقی اتنی عزت کر رہا ہے اور بے دین اولاد تو باقی عزت بھی نہیں کرتی نازم آباد میں میرے ایک دوست نے زمینے بیچ بیچ کر اور بہت مصیبت اٹھا کر اپنے بیٹے کو امریکہ سے بہت بڑی بڑی ڈگرییاں دلوائی اور اس لالچ میں اس نے بیوی کے انتقال کے بعد دوسری شادی بھی نہیں کی کیونکہ سوچا کہ اگر شادی ہو جائے گی تو لڑکے کی تعلیم میں خلل آ جائے گا جب وہ لڑکا پڑھ کر بہت بڑی ڈگری لے کر آیا تو اس کی شادی کر دی ایک دن میں نے خیریت معلوم کرنے کے لیے ٹیلی فون کیا یعنی میرے شیخ فرمانے حضرت محسن والا حضرت شاکی مقتر صاحب رحمت اللہ علیہ تو میں نے کہا کہ کیا کر رہے ہو انہوں نے کہا کہ چولا جھوک رہا ہوں روٹی پکا رہا ہوں میں نے کہا بہو کہاں ہیں کہا کہ وہ دونوں مجھ سے لڑکر بھاگ گئے مرے تھے جن کے لیے وہ رہے وضو کرتے میری نماز جنازہ پڑھائی غیروں نے بیٹا اور بہو دونوں لڑکر چلے گئے اور بڑھا باپ آخر عمر میں چولے میں لکڑیاں جھوک رہا ہے اور روٹی پکا رہا ہے یہ ہے دین اور دنیاوی تعلیم کا فرق اللہ ہمیں سمجھ دے زندگی کے تمام شعبوں میں قرآن سنت کی اتباع کی توفیق دے وصل اللہ نبی کریم وعلى آلہ واصحاب اجمعین والحمدللہ رب العالمین